شامی کباب کی تیاری ہے اس میں میں نے پیاز لیمون ردھنیاں ہری مچیں رڈی کر لیا چوپل بہت اچھا ہری ویری نائس ہینڈی سمال کوئی مشینوں والی دھولائی نہیں آرام سے پس ایک پیالے کی طرح اسے دھویا اور رکھتی ہے آج میں ایک نئی چیز ٹرائے کروں یہ جو نیچے بگا ہویا ہے اس میں جلنے کی سمال نہیں تو اس پر میں نکال کے سارا اس طرح سے اس کو ایڈ کروں گی پیسنے کے بعد تاکہ اس میں تھوڑا تھوڑا کرنچ رہے سینٹ بدھتا ہے زيانے کے بعد موسیقے سپر میں کلی ن representative سوڑک موسیقی تصور so تھوڑا سا کونڈ کیا ڈالا پڑھتا ابھی چوبیس میں میں ابھی اور ابھی تی سوڑ بنیں گے اسلام علیکم جی رمضان شروع ہو چکا ہے کل پہلا روز ہے تو پچھلے سال رمضان سے پہلے میں نے آپ کو اپنی ساری وہ ڈشز جو میں رمضان میں بناتی ہوں اس کی ریسپیز اور اس کو کس طرح سے بنا کے سٹور کیا فریز کیا وہ سب میں نے آپ کو دکھا دی تھی اس دفعہ ایک ڈش رہ گئی تھی جو بیف بوٹی کے سموسے میں بناتی ہوں تو وہ میں ابھی آپ سے شیئر کروں گی کل میں نے شامی کباب بنا کے فریز کر دی آپ نے دیکھا کہ کس طرح بچوں کو بھی اچھے لگے اور یا یا نے تو کہا اس سے اچھے آپ نے کبھی بنائے ہی نہیں تو ہم سو گلیڈ تو فیفٹی فائیو کباب بنے ہیں سہری میں کھانے کے لیے یا افتار میں کھانے کے لیے تو ختم ہوں گے تو اور بنا لیں گے اس دفعہ گوش چربی والا تھا تو جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں بیف سموسوں کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہم نے بیف جو ہے چھوٹی گوٹی اس کی اس طرح سے اتنی چھوٹی یہ گٹوائی ہے یہ ایک کلو بیف ہے اس کو ہم بھونیں گے تھوڑے سے تلو کلو بھلے پیاز کٹے پہ پڑے ہیں نا رائے پکڑی گئی تو اس میں ہم تھوڑا سا پتر پلسن کا پیس کھانیں گے چاپ پر اس میں ہم دالیں گے ایک چمچ نمک کالی مرچ چاہتی چمچ ایک چمچ یہ ککوٹی مرچ سوکھا دھنیا کرش کیا ہوا ایک سے ڈیڑھ ٹی سپون اور زیرا ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے ہرہ دھنیا بس جرکہ سالن کے لئے کارتے ہوئے اب اس کو ہم اس کو ہم ڈھگ دیں گے ہاں اتنا بہت ہے اس میں ڈھن جائے گے یہ ہم نے پیاز اور ہری میں چاپ تھے پھر رکھ دیئے یہ ہم بھونتے ہی دالیں گے کیا بھونتے ہیں؟ بھئی میں تو پیوں گی افتار پر صرف نمکین لسی بھونتے ہیں بھونتے ہیں بھونتے ہیں بھونتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب مجھے پتہ نہیں یہ تو سرائکی ہے نا اس نے بھونتے ہیں پھر راہی راہی ہیاری ملا کام نہیں یہ بھئی لاثی لہتے ہیں ایک دوسرے کے دار دے اٹھے کی ہم نے لائن بنا دی ہے اس کو ہم سموسے کو بند کرنے کے لئے پیما ابھی گل نہیں رہا گوشت ابھی گلہ نہیں ہے اس کو پانچ منٹ اور چھوڑیں گے پھر اس میں ہم یہ نمائیں گے پیاز اور ہری مرچ اور ہرہ دھنیا اس میں کتنا پانی رہے گا پھر اس میں آنے بے کے ہاس ابھی اچھا طرح سے دھنیا جو پانی بھی سکھے ابھی چولہ بند کرتے دھنیا پانی بھی سکھے پھر پانچ میں بھی بند کریں دیکھتے یہ پیاز اس میں تھوڑا ساپتے ہو جائے جی جناب یہ تھنڈا ہو گیا گوشت بھی بہت اچھا کر گیا اور ڈرائے بھی ہو گیا یہ سموسا پٹی یہ آٹے کی لائی اور اکھانویں کو ریول کرنا شروع کریں دیکھتے ہو گیا دیکھتے ہو گیا دیکھتے ہو گیا دیکھتے ہو گیا یہ جی سموسے تیار ہیں اب ان کو کرنا فرائے کریں گے اور پھر آپ کو ریویو ان کا دکھائیں گے فیملی کا یہ سموسے تیار ہے انہیں فرائے کریں اور مزے سے کھائیں ڈی فرائے ہوں گے یہ اسلام علیکم جی پہلا روزہ آج ماشا اللہ ماشا اللہ بہت اچھا جا رہا ہے ابھی میں نے اپنے درازیں مرازیں سب ساف کی سیٹ کی سیٹ کی جو تھوڑی بہت ادر ادر ہو جاتی ہوں ودویک تو ان کو تھوڑا سیٹ کر دیں تو بہت زیادہ جمانی ہوتا کام کچن میں شروع ہو گیا ہے ماملہ پکوڑوں کا اور چنہ چاٹ کا اور میں نے رات کو جو سموسے بنا کے فریز کیے تھے آج انہیں فرائے کر کے آپ کو دکھاؤں گی کیسے بنے ہیں اور کیونکہ کل اے فرائے کیے تھے تو بہت ڈرائے ہو گئے تھے سو آئی گیس اے فرائنگ is not a good option تو کرمی ہلکی ہلکی شروع ہو رہی ہے کراچی میں مگر ہوا بھی ہے پتے ہل رہے ہیں میرا عام تو پودا جنگ رہے تھا اس پہ پڑ پڑ کے پھونکوں کی ہی ہو سکتا ہے واپس سے لائف میں آ جائے رمزان ایک واحد وہ مہینہ ہے جس کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب آیا اور کب گیا جیسے کوئی چیز بوراک کی رفتار سے رمزان جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے ابھی آج سے میں نے سوچا ہے کہ شام کا وقت جو ہوتا ہے افتار کا وہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اسپیشلی رمضان میں اتنی رونک اور اتنا ایک خاص ہی کوئی ماحول ہوتا ہے تو بچوں کو لے کے واک کر کے جاؤں گی یہاں سے کوئی رول کوئی سموسا حالانکہ گھر میں بھی بنیں گے لیکن ایسے ہی ایک رمضان کی رونک دیکھنے کے لیے واک کر کے جائیں گے وہاں سے کچھ لے کے اور واپس آ جائیں گے تو انشاءاللہ آج سے یہ ڈیلی کریں گے سی بہانے تھوڑے سٹیپس بھی ہو جائیں گے اور ہاں آج اٹھ کے میں نے اپنے سٹریچز کی ہیں جو میں کب سے نہیں کر رہی تھی اور سٹریچز نہ کرنے کی وجہ سے اتنی سٹیف باڈی ہوئی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سٹریچ کیا کریں جیسے اپنے پاؤں کو ہاتھ لگانا جھکے بیٹھ کے ٹانگیں صیدھی کر کے اپنے ٹوز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس سے یہ ہے کہ وہ ہڈیاں جو اکڑ جاتی ہیں اور گٹنوں کا مسئلہ اور مجھے تو میری ایک ایکسرسائز انسٹرکٹر نے ہم لوگ وہاں جاتے تھے روگکس کے لیے تو وہاں پہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی جب میں اپنی لیکس سٹریٹ کرتی تھی تو ہلکے سے نیز جو تھے نا وہ بینٹ رہتے تھے تو اس نے کہا تھا کہ تم کچھ کرو اپنا ورنہ یہ ہے کہ تمہیں نیز کا بہت سے وحر مسئلہ ہو جائے گا تو دیٹ گوٹ می ویری ورڈ میں نے سوچا کہ اب میں زرا کانشیس رہوں گے اور کانشیس ایفرٹ کروں گی کہ میں اپنے سٹریچز اور یہ چیزیں ریگولرلی کروں تو بیچ میں پھر بھول جاتی ہوں پھر جاد آ جاتا ہے لیکن فر از لانگ ایس آپ کرتے رہتے ہیں تو that's okay that's fine تو چلیں جی اب میں تھوڑا اثر پڑھ کے قرآن پاک پڑھ کے تو کچھن کی رونک آپ کو دکھاتے ہیں بیلا کی بیلی میوی بیلا کی بیلی کیشی ہے پرنسس بیلا چنا چاٹ میں نہیں پکوڑوں پکوڑ بسا بھی بناتا ہوں یہ باری ٹرکالے میکس ہے نا یہ تیل کم پھرے بھول ہے مسالے مسالے ڈال کے پکوڑوں یہ بھی ڈلیں گے جی ہماری فروٹ چاٹ میں یہ نہیں ہی ہی چچے چچے بیبی راہب ایک مٹھی یہ نٹس بھی ڈالنا کاٹ کے تین بوتنے تیل کی میں نے بنائی ہیں جی ایک نبیہ کے لیے اور ایک امان کے لیے انیہ کے لیے نبیہ کے بال گر رہے تھے تو نبیہ نے انسٹا پہ سٹوری لگائی کہ بھئی کوئی حل بتائیں تو لوگوں نے کہا کہ تمہاری اممہ تیل تب اسے قدر آئی کہ ہاں بھئی آپ جو تیل بناتی ہیں وہ کہاں ہیں تو اب وہ آج کل سے یہ یوز کرنا شروع کرے گی تو ورنہ تو بھئی ہماری کسی چیز کی قدر ہی نہیں ہے بچوں کی نظر میں پکڑ پکڑ کے جب تک فری تھی لگا دیتی تھی اب بیزی ہو گئی ہوں تو وہ ان کو میں نے تھوڑا یوز ٹو کیا کہ بھئی آپ لوگ خود سے لگا لیا کریں چلیں جی میں نبیہ ایمان ووک کر کے جا رہے ہیں رول لینے اور گھر پہ فروٹ چارٹ بن چکی ہے سرسوں کے تیل میں پکڑے فرائے ہونے والے ہیں اور پہلا روزہ بہت اچھا گزرا الحمدللہ پتہ بھی نہیں چل رہا اور بس اللہ تعالیٰ ایسی آسانی کے ساتھ ہمارے روزیں گزار دے اور میکسیمم میکسیمم روزوں کا جو مقصد ہے اسے پورا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یہ بغیر چینی کے مرے لئے نکلی ہے اس میں ہم نٹس بھی ڈالتے ہیں میں میکس ہو لیتے تھوڑے اوپر زواڑا بہت زیادہ نہیں ڈالتے ہیں نہیں یہ ابھی میکسی نہیں کیا یہ نٹس کے ساتھ جو ڈالتے ہیں یہ ہماری سپیشل چنہ چارٹ جس کی ریسیپی پچھلے رمضان میں نے دیئی تھی دودھ کو دیر تک خوبالہ کرو کنسوں تاکہ اس کے جرہ سے ہی مل جن سارے چلتا ہے چلتا ہے اس کا ریگولیٹر گھوا چلتا ہے مزید ہے چلتا ہے چلتا ہے ملتا ہے ملتا ہے دیکھو جوشی ایک رو رو میں نے کھا مجھے بغیر چینی کے پورچار چاہتے ہیں کیا سموسا آپ کے لئے آلو کے سموسا ہی آیا آپ کے لئے آلو کے سموسا ہی آیا بسم اللہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کیا چاہیے تمہیں یہاں ہوں کہ آپ نے ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی رمضان کے حوالے سے تو تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں اور یہ رمضان جو ہے یہ مظلوموں کی نجات کا ذریعہ بنے آمین سم آمین اللہ حافظ فیمان رہا